Welcome students to Rabel Academic English آج کے یہ ہمارے تنسز کا لیکچر 3 ہے جس میں ہم کریں گے فیوچر انڈیفنیٹ تنس اس سب پہلے میں آپ کو انڈیفنیٹ کے دو کرنا چکی ہوں فرس لیکچر میں ہم نے کیا پریزن انڈیفنیٹ تنس اور سیکنڈ لیکچر میں ہم نے کیا پاس انڈیفنیٹ تنس اور اب ہم کریں گے فیوچر انڈیفنیٹ تنس فیوچر انڈیفنیٹ تنس اس کے ایڈنٹیفیکیشن میں بتاتی ہوں اگر کوئی سنٹنس آ گیا اردو میں انگلیش میں تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ کونسے ٹنس ہیں یہ دیکھیں he will teach وہ پڑھائے گا i shall cook food میں کھانا بناوں گی یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ he will teach یہاں پر will ہے اور نیچے کی جملے میں shall ہے یہ دونوں helping verb ہیں اس سے پہلے ہم نے دونوں جو ہیں جو سٹنسز کیے ہیں present definite اور past indefinite tense اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں میں helping verb use نہیں ہوئے تھے لیکن future indefinite tense میں اس کے بعد سے جتنے بھی tense ہے تمام tenses میں helping verb کا استعمال ہوگا یہاں پر دو helping verbs ہیں اس لئے میں نے آپ کو یہاں پر دو جملے لکھوا ہے ہیں he will teach اور i shall cook food future indefinite tense میں ہمارے پاس دو helping verb استعمال ہوتے ہیں will اور shall جو ہیں are used as helping verbs یہاں پر will اور shall جو helping verb کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ آسان ہے easy ہے اصل میں will اور shall future کے تمام tenses میں use ہوں گے یہاں پر just will اور shall ہے continuous میں وہ will بھی اور shall بھی ہو جائے گا perfect میں وہ shall ہے وہ will ہے وہ جائے گا پھر perfect continuous میں مزید اس کے ساتھ کچھ addition ہوگی لیکن will اور shall اسی طرح رہیں گے rule بھی اس کا اسی طرح رہیں گے shall use ہوتا ہے i اور we کے ساتھ i اور we کے ساتھ shall استعمال ہوتا ہے باقی جتنے بھی سبجکٹ سے ہمارے پاس ان کے ساتھ will use ہوگا ٹھیک ہے تو first form of the verb اس میں استعمال ہوتی ہے affirmative sentences جو ہے ہم پہلے اس کے بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اردو میں ہندی میں اس کی پہچان یہ ہے کہ آخر میں ga 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 جیسے لڑکیاں چلیں گی میں لکھوں گا ہم پکائیں گے وہ سو جائیں گے میں کام کروں گا کام کرے گا اس طرح ga 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 پہ اس کا end ہوگا اور یہ future کی بات ہو رہی ہے نا کہ future میں یہ کام کروں گی جیسے دیکھیں the girls will walk لڑکیاں چلیں گی I shall write میں لکھوں گا دیکھیں I کے ساتھ ہوگا shall پھر third جو ہملا we کا ہے I اور we کے ساتھ shall واقی تمام جتنے بھی رہ گئے ہیں ان کے ساتھ will the girls will walk لڑکیاں چلیں گی I shall write میں لکھوں گا we shall cook ہم پکائیں گے they will sleep وہ سو جائیں گے he will work وہ کام کرے گا ٹھیک ہے next جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے negative sentences جہاں پہ helping verb ہو وہاں پہ negative sentences بنانا بہت آسان ہے ہم just helping verb کے ساتھ not لگا دیں گے ٹھیک ہے I shall not cook vegetables میں سبزیہ نہیں پکاؤں گا the father will not buy fruits والد پل نہیں خریدے گا we shall not help them we کے ساتھ shall آئیں گے ہم ان کی مدد نہیں کریں گے ہنا will not meet me ہنا مجھ سے نہیں ملے گی the children will not eat بچے نہیں کھائیں گے اب ہمارے پاس ہیں interrogative sentences interrogative sentences میں ہر ایک tense میں ہم نے helping verb شروع میں لگا دینا ہے اور آخر میں جو ہے question mark لگے گا shall we cut trees کیا ہم درخت کٹیں گے we ہے تو اس کے ساتھ shall use ہوگا we I اور we کے علاوہ جتنے بھی subject ہیں جیسے آگے آئیں ali ہے they ہے with the teacher ہے اس کے ساتھ ہم will لگائیں گے will ali run کیا ali باگے گا will they try کیا وہ کوشش کریں گے shall I make tea کیا میں اچھا بناوں گی will the teacher punish you کیا teacher کیا استاد آپ کو سزا دے گا this was all interrogative sentences اب negative plus interrogative sentences بھی ہوتے ہیں جس میں negative بھی ہوتا ہے اور جس میں سوال بھی ہوتا ہے will he not go کیا وہ نہیں جائے گا shall I not work کیا میں کام نہیں کروں گی will she not clean her room کیا وہ اپنے کمرے کو ساف نہیں کرے گی shall we not sleep today کیا ہم آج نہیں سوئیں گے will they not understand کیا وہ نہیں سمجھیں گے ٹھیک ہے word کی پسٹ ہو اور i اور v کے ساتھ shall باقی تمام کے ساتھ will ڈبلو ایچ questions میں جو questions ہوتے ہیں جو سوال ہوتا ہے وہ ڈبلو ایچ word سے شروع ہوتا ہے ڈبلو ایچ word کون سے ہوتے ہیں where how what when who etc وغیرہ ان کا answer آپ yes here no میں نہیں دے سکتے ہیں for example where will they study وہ کہاں پڑھیں گے how shall I sing میں کیسے کہا ہوں گی what will they اسے وہ کیا کہیں گے when will you write آپ کب لکھیں گے who will teach us ہمیں کون پڑھائیں گے اب اس میں کیا ہے کہ پہلے ڈبلو ایچ والا word ہم لگائیں گے کب کہاں کیسے جو بھی word وہ پہلے لگائیں گے پھر helping word اور پھر اپنا subject ہے اور main word وہ will study جس طرح جس ایک دفعہ پھر بتا دوں ہر ویڈیو میں بناتی ہوں کہ ہندی پڑھنا مجھے نہیں آتا اس کو میں گوگل ٹرانسلیٹر سے ہندی لکھی ہے اگر اس میں کوئی مسٹریک ہے کائنڈلی آپ اور پڑھتی ہوں آپ اس کو خود سے کریکٹ کر سکتے ہیں اگر ہے مسٹریک تو کی بایگر مجھ بني بیدیو